نمازکار دوستو آپ سبی کا سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل مانی اوو ڈیسٹل نیوز ایمڈین پر دوستو بات کرنے والے ہیں انڈین انفو ٹیک انڈ سوفیر لیمیٹیڈ سٹوک کے بارے میں سوگا اس اس سٹوک پر اگر چرچہ کی جائے تو دوستو اس سٹوک پر تیجی کافی اچھے انکریز ہوتے ہوئی دیکھنے کو نظر آ رہی ہے اور لگاتار جو تیجی تھی وہ پسلے پانچ سیسن میں اور بھی زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آئی ہے فلال دوستو کواٹر ون تک اس سٹوک کے ٹارگیٹ کیا ہونے والے ہیں اور دوستو اس سٹوک کے جو ٹارگیٹ تو فوجیٹیو نظر آئیں گے پر کئی نہ کئی فیوچر کافی نیگٹیو نظر آنے والا ہے اس کے پیچھے کا ریجن کیا ہونے والا ہے پرائس کے روپ میں سیدھے جانے تو دوستو ایک روپے 65 پیسے کے آج کے سیسن کلوزنگ رہنے والی ہے ریٹن کی اگر چرچہ کی جائے تو ایک پوئنٹ 23 فشتی کا ریٹن نکل کے آنے والا ہے ساتھی ساتھ دوستو آج کی انٹر ایڈے کے اوپر چرچہ کی جائے تو ہائی فرائس ایک روپے 70 فیسے تک ہمیں دیکھنے کو نظر آئے تھی اوپننگ پرائس بھی ہمیں ویجیم نظر آنے والی ہے پر کمپنی کا مارکٹ کے 209 کروڑ تک واپس گر چکا ہے کیونکہ دوستو کمپنی کا پسلے ونیئر کا جو ٹوپس جو پرائس رہنے والا ہے 22 سپتہ کا جو اس طرح ہونے والا ہے وہ دو روپے ستیانو فیسے نظر آنے والا ہے تو اسی کے بدولت کئی نا کئی مارکٹ کے دوستو جو اتار سڑاوٹی وہ بھی ہمیں نظر آنے والے ہیں اور کمپنی کے دوستو اس طرح کی جو پرائس تھی یہاں پر آپ لوگ میں بتا دوں کہ دوستو 30 جنوری کو اس سٹوک کا دوستو 22 سپتہ کا اس طرح جو ہے نیا ایڈ ہوا تھا پر اس 30 جنوری والی پریس کے بعد اگر اس سٹوک پہ گراؤٹ کا دور چیک کیا جائے تو دوستو وہ کافی جیدہ ویک رہنے والا ہے پھر اس لئے ایک سال کے اندر دوستو اس لیول سے اس لیول اگر چرچہ کی جائے تو کافی بڑی گراؤٹ رہے گی جو 40.56 فیسدی کی ایک بڑی گراؤٹ رہی ہے تو کئی نہ کہیں دوستو اس سٹوک کے جو فیوچر ہے وہ کافی ویک ہونے والے ہیں اور ابھی اس سٹوک پہ دوستو جو کنٹینیوٹیوی ہے جس پرکار کمپنی کے دوستو کچھ جو فیوچر فوجٹیو ہے نہیں کیونکہ لگاتار کمپنی کے اوپر جو کرج کی جو سمجھ سائی تھی وہ تو بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی پر کمپنی کا جو کرج ہے وہ ٹوٹل اب ختم ہو چکا ہے کمپنی ٹوٹل کرج مت ہو چکی ہے اور اس کے ویپریت کہیں نہ کہیں دوستو جو نیگٹیویٹی ہے ابھی بھی اس سٹوک پہ بڑھقرار نظر آ رہی ہے تو دوستو آنے والے ٹائم میں اس سٹوک کی جو لوسز ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کیونکہ کمپنی میں دوستو جو سیلز ہے وہ گرتی ہوئی نظر آئی ہے کمپنی کے پس لی ایک سال کے اندار جو سیلز ہے دوستو جو لگ بگ 47 کروڑ کی سیل ہمیں نظر آ رہی تھی وہ سیل دوستو اس بار آتے آتے ہیں 21 کروڑ تک اولڈی آ چکی ہے تو کمپنی کا فیوچر دوستو ٹوٹلی برباد ہونے والا ہے سجیسٹ نہیں کروں گا فلال آپ اس کمپنی میں انویسٹمنٹ کریں فلال ایک چیز سجیسٹ کروں گا کہ اپنا جو فروفیٹ بکنگ کر کے آنے والے ٹائم کے لیے دوستو اپنا جو انویسٹمنٹ ہے وہ کسی انہیدر سٹوک میں انویسٹمنٹ کریں پر آپ چیک کر سکتا ہے کہ کمپنی کی سیلز اس پرکار دیکھنے کو مل رہی تھی مارس 2015 پہ 13 کروڑ کی پھر 107 کروڑ پھر 15 کروڑ پھر دیرے دیرے واپس انکریز ہوئی اور پسپنہ کروڑ تک انکریز ہو گئی پر مارس 2022 میں پسپنہ کروڑ رہی پھر وہیں اگر بات کی جائے مارس 2013 کے اندر تو کمپنی کی سیلز 47.6 کروڑ تک واپس آئی اور واپس اس کے بعد اب دوستو مارس 2016 کے اندر کمپنی کی سیلز only 21.05 کروڑ تک گیر چکی ہے کمپنی کی جو خرص ہے وہ بھی کافی زیادہ نظر آ رہے پر دوستو گنیمت اور پوجیٹیو والی بات یہ دیکھنے کو ملی کہ دوستو کمپنی کا جو پروفٹ ہے وہ ایک پوئنٹ بہتر کروڑ کا نظر آیا ہے پر دوستو جہاں تک دیکھنے کو مل رہا کہ کمپنی کے اندر جو نیگٹیویٹیو جو دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کمپنی کی سیلز کافی تیری سے گیر چکی ہے کیونکہ کمپنی کے اندر جو نیگٹیو تھوٹس نکل کے آ رہے ہیں کمپنی دوستو اچھا خاصل جو ہے پروفٹ بوکنگ کیا پر بار بار دوستو کمپنی نے جو ڈیویڈینٹ پی آؤٹ نہیں کیا کیونکہ ہر بار دوستو کمپنی کا ہر ریزلٹ کے اندر پروفٹ رہا پر کمپنی ڈیویڈینٹ پی آؤٹ نہیں کی پر لاسٹ ایک وارٹر ریزلٹ کے اندر دوستو کمپنی کی جو پرموٹرز کی حصیداری تھی وہ تین پوائنٹ چورا سے فیستی تک گر چکی ہے اور ورطمان میں کمپنی کی جو پرموٹرز کی ہولڈنگی نظر آ رہی ہے حصیداری نظر آنے والی ہے تو وہ تین پوائنٹ بیس فیستی ہی بچی ہوئی ہے تو کئی نہ کئی کمپنی کا جو فیوچر ہے وہ اولیڈی دوستو لوسیس پر جاتا ہوا نظر آ رہا ہے کمپنی کے جو ایک وارٹی پر ریٹن ہونے والے ہیں پسلے تین سال کے اوپر جیرو پوائنٹ سینتیس فیستی تک کم دیا ہے کمپنی کے جو کاریکال کے جو دن تھے وہ دو سو سینتالیس سے بڑھ کر ابھی کے ٹائم چس سو اکتالیس کروڑ ہو چکے ہیں پر کمپنی اولموسٹ کرجموکت نظر آ رہی ہے پر ابھی کمپنی کے اندر کو دوستو کچھ پوزیٹیو فیوچر بھی دیکھنے کو نظر نہیں آ رہا کیونکہ کمپنی کے سیل دن جو سالانہ گرتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کے مقابلے کئی نہ کھیں کمپنی کے جو لوسیس ہیں وہ بھی بڑھ رہے ہیں اور کمپنی کا جو فیوچر ہے وہ بھی برباد ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے دوستو جتنا جلدی ہو سکے دوستو اس سٹوک سے اپنا انویسمنٹ کسی اندر سٹوک کے لیے دوستو ریڈی کر لیں کیونکہ اب ایک ٹائم کمپنی کا جو ہے کون جو نورمل وزن جیسے پلانس کے لیے دوستو جو لون فروائیڈ کرنا کمپنی کا جو کاریہ ہونے والا ہے تو آنے والے ٹائم میں دوستو اس سٹوک سے جو سمسے ہیں وہ بھی بڑھتی ہو نظر آنے والی ہے کمپنی کے انویسٹر پر اگر چرچہ کی جائے سانانہ طور پر اگر چرچہ کی جائے تو کمپنی کے جو پرموٹرز کیسے داری گنیس پر تھی سکتی وہ آتے آتے دوستو جو سے دیکھنے کو مل رہی ہے تین پوائنٹ بیس پر تھی سکت تک کہ وہ لڑی آ چکی ہے کیونکہ پسلے سال جو دیکھنے کو مل رہی تھی بارہ فنڈ چولہ کروڑ اس بار تین پوائنٹ بیس کروڑ تو اب ایک ٹائم بربادی دوستو کانفرم ہو چکی ہے تو آگے چل کر اپنے بیسیس پر اس سٹوک میں انویسٹمنٹ کریں رقمن نہیں کروں گا پھلال آپ کی نظر میں اس سٹوک کیوں کوئی بیسک جانکاری ہو کمنٹس ایکشن میں ضرور سے بتا دینا امید کرتا ہوں جانکاری پسند آئی ہوگی پسند آج ویڈیو کو لائک کر دینا چینل پر نئے ہو دوستو چینل کو شروع سبسکرائب کر دینا جانکاری کو زیادہ سیئر ضرور سے کر دینا اور آپ کی نظر میں کوئی پہنے سٹوک ہو تو اس کی جانکاری کمنٹ میں پھنے کر دینا انسیز کریں آپ کو جلدی بتا دیا جائے گا ملتے ہیں ایکٹ امیزنگ ویڈیو کو ساتھ تک کیلئے از دیجئے جیسے سری کشنا تھانکس روزنگ جس میں ویڈیو جیسے بارت بندے ماترم